مل جاتا ہے باستانی آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور نمبر دو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی ہم ویڈیو پوست کرتے ہیں تو آپ تک پہنچ جاتی ہے الحمدللہ آج کی سب سے پیاریا حدیث نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھے وہ سچا مومن اور قیامت کے دن اللہ باپ اس کو معاف فرماتے ہیں اور ساتھ میں اس کی بکشش کا بھی وسیلہ بنتے ہیں تو اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ ہے بہت زیادہ آپ کو ناراضی ہے تو آپ کسی کو مارے نہ کسی سے غصہ نہ کریں غصے کا مقام ضرور ہے لیکن اس کی بلندی جتنی بھی بلند ہو لیکن وہاں پہ قیام نہیں ہے آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جائیں سر کر لیں لیکن وہاں رہ نہیں سکتے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے تو غصہ بھی زیادہ ہے غصہ بھی کہ ایک نیک وقت میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے آس اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونی کی وجہ جب پوچھی یعنی کہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف تھی اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ اس شخص نے آس اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میرا جو اونٹ ہے وہ ہر روز رات کو روتا ہے تو آس اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے بچہ پوچھی کہ تم کیوں روتے ہو تو اس نے کہا یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے بغیر سو جاتا ہے میں اس کے بستر کے نیچے جننے والی آپ کو دیکھ کر ہو رہا ہوتا ہوں سبحان اللہ یہ دو احادیثیں ہیں اور میرے امید ہے کہ آپ کے لئے کوئی نہ پہ فائدہ اہمیت رکھتی ہوگی سبحان اللہ تو آپ دیکھیں کہ نماز ہر وقت پڑھیں دعاوں کو قبول کرتی ہیں آپ کہتے ہیں عمل حصر نہیں کرتا یہ نہیں کرتا صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے اپنے مقصد کے لئے نماز پڑھ لیتے ہو لیکن خاص خالص اللہ کے لئے نماز نہیں پڑھتے نمازوں سے آپ شروعات کریں انشاءاللہ یقین مانیں تبارہ آپ کو عمل کرنے کی بھی شاید ضرورت پیشنا آئے اللہ پاک اتنے آپ کے ساتھ ہو جائے یہ محبت اللہ پاک کی آپ کے ساتھ ہو کہ ہر وقت آپ کو سکون اور ضمیر آپ کا مطمئن رہے ٹھیک ہے تو آج کا جو عمل آپ کو بتانے لگی بہت پیارا بہت لاجواب ہے یہ عمل جو ہے میاں بیوی کے لئے بھی اتنا ہی موتبر ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بہن ہے اس کو اپنے فسرالوانوں سے پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے لڑائی جگلے عزت و چاہت کا مسئلہ اس کے لئے بھی بہت موتبر ہے اور میاں بیوی کے اختلافات کے لئے بھی بہت زیادہ یہ عمل جونسہ ہے زبردست ہے اور ساتھ میں اگر کسی کو تسخیر کرنا ہو یا مسخر کرنا ہو وہ اس کے لئے تو بہت ہی لاجواب ہے اور اگر اپنی فیملی کو اپنی مطلقے جہاں پر آپ چاہتے ہو شادی کے بعد اللہ پاک نے دیکھیں ایک اصول رکھا ہے کہ جب آپ کسی مطلقے جب آپ کے گھر میں رشتہ آئے تو بیٹیوں سے ضرور پوچھو اس چیز کی اجازت دیئے اگر بیٹی نہ آگے تو وہاں رشتہ نہ کرو کیونکہ زندگی تو وہ نہیں گزارنی ہوتی اللہ پاک نے اتنی پیارے پیار رسول رکھے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھے تو آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی رشتوں کی بندش کے لئے آپ نے جو ہے تین طرح کے پھول لینے ہیں تین طرح کے پھول لینے ہیں آپ گیند کا بھی لے سکتے ہیں موتی کا بھی لے سکتے ہیں گلاب کا کوئی بھی تین پھول لینے ہیں اگر تین پھول نہیں ملتے تو تین مطلب ایک ہی جو ہے پودے سے آپ توڑ سکتے ہیں تین ایک ہی قسم کی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بھی اب آپ نے اگر رشتوں کی بندش ختم کرنی ہے یا اپنے بسند کی شادی کرنی ہے تو ایک ہزار چار سو مرتبہ یا لطیفو یا وطورو پڑھیں یا لطیفو یا وطورو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ ایک ایسا جادو لوگوں کے زبان سے میں نے سنے حالانکہ اس کی کوئی اتنی حصل نہیں ہے لیکن یہ سفید جادو جو انسا ہے نوری علم کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک ایسا نوری علم ہے جو بہت طاقتور ہے آپ نے اگر رشتوں کی بندش ختم کرنی ہے یا رشتے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں یہ اس طرح کا مسئلہ تو پھر یہ عمل ضرور کریں تو پھر آپ نے وہ ان پھولوں کو پانی میں چھوڑ دیں پانی میں چھوڑ کے آپ نے تین دن بعد ان پھولوں کو نکال کے سکا لینا ہے کسی سبس کپڑی میں لے پیڑ کے ٹھیک ہے بسم اللہ آٹھ مرتبہ لکھتے کلک کر کسی کاغذ پر اور لکھ دیں اور اس کے ساتھ آپ نے نیچے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے شادی شد اپنا نام اپنی والدہ کا نام شادی شد اگر رشتے نہیں آتے دو ٹبے میں پھولوں کے ساتھ رکھ کے اوپر ٹبہ بند کر کے اپنے کسی بھی اوچی جگہ رکھ دیں اگر پسند کی شادی کرنی ہے جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام رکھے ٹبہ کہیں چھوڑ دیں جب آپ کا رشتہ سب کچھ ہو جائے ٹبے سمیت پھولوں کی پتیوں کو اور پھولوں کو پانی میں بہا دیں آجا جو کسی اپنا پیارہ بہت دور جا چکا ہے بہت ناراض ہیں باہر کے ملک میں آئے کوئی اتنی پریشانی ہے کہ وہ آپ مطلب کہ وہ مان نہیں رہا آپ کو مطلب کہ اتنی پریشانی ہے اس کے دور جانے سے تکلیف ہے دلی تکلیف ہے رنج ہے تو آپ یقین مانیں اگر نیت آپ کہیں گے نا کہ آپ کا پیارہ کھانا بھی نہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دیں گا اگر آپ کہیں گے کہ وہ آپ کے بغیر مٹ جائے مر مٹے وہ بھی آپ کا کہاں ہو جائے گا اب ایک دفعہ نیت مخلص اور خالص رکھے یہ عمل کریں انشاءاللہ دوبارہ کسی بھی عمل کیا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ جس پیارے کے لئے آپ کر رہے ہوگی وہ فوراں حاصل ہوگا یہ تو اس کو اتنی بیچائنی ہوگی کہ آپ کی سوچیں جس وقت آپ جو ہے ڈبے میں اس کا نام اور بسم اللہ شریف جو میرے آپ کو پیار دفعہ لکھ کر بند کر دیں گے پھولوں کے ساتھ تو یقین مانیں کہ کبھی بھی وہ مطلب ہے آپ سے دور نہیں جائے گا پانی جو ہے غلاب کا پانی جو بات میں بچ جاتا ہے اس کو کسی انچی جگہ میں بہا دیں یا کسی درخت کے تنے میں ڈال دیں یا پھر کسی انچی جگہ کبھی چھت کے اوپر انچی جگہ پر آپ اس کو بہا دیں چیلے تو پڑھائی کر کے آپ ایک دفعہ دیکھیں اول آخر دروشی کسی بھی وقت آپ پڑھائی کر سکتے ہیں کوئی دین مقرر نہیں ہے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے ہاں بس یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہ کھایا ہو اس وقت یا کھایا ہو تو تین گھنٹے پہلے آپ نے استعمال کیا ہو تو بس یہ شرط ہے تو آپ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ جو طلب کرتا ہے جو مطلوب ہے اور تعلیف کو طلب کرتا ہے فوراں وہ حاصر ہوتا ہے یہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا عمل جب آپ کا چل جائے فوراں ڈبے کو بخا دیں کیونکہ تین دن کے اندر اندر کام ہو جاتا ہے تو ڈبے کو چوتھے دن جو اندرہ پانی میں بخا دینا چاہیے اسی کے ساتھ اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا تو وہ ہمیں ہی حد رکھئے گا لافیر السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغان آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہ رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائیلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت ستا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیر مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ